جہاد جو ظلم اور دوان کے خلاف ہے جو بڑی قومیں کر سکتی ہیں اپنے شہریوں کے اوپر بھی دوسری قوموں پر بھی اس کے خلاف جہاد کرنا مسلمانوں پر فرض ہے لیکن اس کی فرضیت کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں جو پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی آرگنائیزیشن جس کے پاس سٹیٹ نہیں ہے وہ جہاد نہیں کر سکتی ہے مثلا جماعت اسلامی پاکستان میں جہاد نہیں کر سکتی طالبان جہاد نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس وہ قوار نہیں ہے جو ایک سٹیٹ کے پاس ہوتی ہے جس میں جسٹس اور عدل کرنا ممکن ہوتا ہے فوجیوں کے درمیان ان کو کنٹرول کرنا ممکن ہوتا ہے تو کوئی بھی آرگنائیزیشن جہاد کو لے کر نہیں چل سکتی پہلی بات یہ ہوگئی دوسری بات یہ کہ جہاد کے لیے قفت جو ہے وہ کس نوعیت کیا آپ کے پاس ہو تب وہ فرض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے شروع شروع میں صحابہ کیا بیمان بہت پختا تھا اور ان میں سارے ہی صالحین تھے بہت عالی درجہ کے صالحین تھے تو اس وقت جو تاکت کا ریت بتائی ریشو بتائی وہ یہ تھا کہ اگر دشمن ایک ہے اور تم ایک ہو اور دشمن دس ہے یعنی وان ٹینٹھ کی ریشو کے ساتھ تم جہاد کر سکتے ہو لیکن بعد میں جب کچھ کمزور لوگ بھی شامل ہو گئے منافقین بھی صفوں میں آگئے تو پھر اس تعداد کو تم کر دیا گیا اور کہا گیا کہ ایک اور دو حسط ساتھ تو اگر ہم اسی ریٹ کو آج بھی اپنے لیے مقرر کریں تو مسلمانوں کی اور کافروں کی پاور کا جو ریشو ہے وہ ایک اور دو کا ہونا چاہیے یعنی اگر دشمن کی طاقت جگنی ہے اور ہم ایک ہے ہمارے پاس طاقت تو پھر ہم جہاد لیے نکل سکتے ہیں اس کو کنڈیشن کہہ لیں یا اس کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشورہ کہہ لیں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مشورہ کوئی بلا وجہ نہیں ہوتا اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے جہاد یعنی یہ کنڈیشن دونوں پوری نہیں ہوتی یعنی ہمارے پاس ٹیپ نہیں ہے یا ہمارے پاس اتنی پاور نہیں ہے طاقت نہیں ہے ہماری فورسز بہت کمزور ہیں دشمن کے مقابلے میں تو پھر ہم دوسرے طریقے اختیار کر سکتے ہیں جو مثلا سفات کی طریقہ ہوتا ہے دوسرے کے ساتھ بارگینن کا باتیں منوانے کا دوسرے لوگوں کو پیچھ میں دالنے کا دوسری قوموں کے ساتھ اتحاد کرنے کا یہ ہم پہلے کام کریں گے اس کے بعد جہاد کریں گے لیکن جس وقت سٹیٹ کوئی بھی مثلا پاکستان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ کشمیریوں کے مدد کے لیے ہم جہاد کریں گے اور وہ اعلان کر لیتی ہے جہاد کا تو پھر جو بھی قابل جنگ مرد ہوتے ہیں ان کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے اگر وہ بھی مان کرے اگر سٹیننگ آرمیز ہیں تو پھر سٹیننگ آرمیز کے اوپر جہاد فرض ہے لیکن فرض کر لی گئے کہ وہ جہاد کے پروسس میں جیسے 1965 میں ہو گیا تھا کہ نام نوجوانوں کو بھی پھٹی کر لیا گیا تو اس کی افتیت میں پھر سب پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے اگر وہ ظلم کے خلاف جہاد ہو رہا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو بھی کنڈیشن میں نے بتائی ہیں اس کے اوپر امت میں اختلاف ہے اس وقت جو سٹیٹ والی کنڈیشن ہے اس کو طالبان اور اس طرح کے جو گروپس ہیں وہ نہیں مانتے اور کشمیر میں جہاد ہو رہا ہے اس میں بھی ایسا ہی ہے فلسطین میں جو جہاد ہو رہا ہے اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ اس کنڈیشن کو نہیں مانا جا رہا کہ سٹیٹ ہونے چاہیے حالانکہ یہ حدیث میں بھی آ چکا ہے کہ امام وقت کے پشت پناہی میں جہاد کیا جاتا ہے یعنی جہاد ہوتا ہی اس وقت ہے جب آدمی قوم کے اوپر حکمران مقرر ہو جائیں اس لئے مکہ میں جہاد نہیں کیا گیا مدینہ میں جا کر کیا گیا ہے کچھ لوگ جہاں وہ دوسری کنڈیشن کو کنسیڈر نہیں کرتے یہ اکثریت نہیں کرتی یعنی پرانی کتابوں میں تو لکھا ہوا تھا کہ حاکم ہونا چاہیے لیکن اب نہیں ہو رہا لیکن دوسری کنڈیشن کے طاقت کا ریشو کیا ہوگا یہ پرانی کتابوں میں بھی کم ہی ہی لکھا گیا ہے اور آج بھی اس کو ملکل اکنور کیا گیا ہے لیکن بارال یہ دونوں کنڈیشن سونی چاہیے تب ہم ان کے ہاتھ میں جا سکتے ہیں گوٹ سکتے ہیں اس سے پہلے نہیں میری بات مکمل ہوئی جائیں بات مکمل ہوئی جائیں